ہیلو دوستوں، آج ہم ایک بہت ہی مہتوپون سوال پر بات کریں گے جیون کا اصلی مطلب کیا ہے؟ کیا یہاں کےول بھوتک سکھ سوویدھاؤ تکسیمت ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا ادیش یہ چھپا ہوا ہے؟ ہم اس سوال کو دو پرمک دھارمک نظریے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہندو دھرم اور اسلام کے نظریے سے۔ یہاں ایک بہت ہی وچارنی وشی ہے۔ تو چلیے پہلے ہندو دھرم میں جیون کے ادیش پر چرچہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرا سوال ہے کہ ہندو دھرم میں جیون کا ادیش کیا ہے؟ ہندو دھرم میں جیون کو چار مکھے پروشارتوں میں باٹا گیا ہے۔ پہلا ہے دھرم اس کا مطلب ہے دھارمک اور نیتک کرتویوں کا پالن کرنا۔ یہاں جیون کا وہاں راستہ ہے جو ہمیں صحیح اور غلط کے بیچ انتر سمجھاتا ہے۔ دوسرا ہے ارث جیون جینے کے لیے دھن کمانا اور سمپتی حاصل کرنا۔ لیکن اسے دھرم کے انسار پرابت کرنا چاہیے تاکہ یہ سماج اور آتما دونوں کے لیے لابکاری ہو۔ تیسرا ہے کام، اچھاؤں اور محتوہ کانکشاؤں کی پورتی۔ یہاں بھی سنتولن کی بات آتی ہے۔ ہمیں اپنی اچھاؤں کو دھرم اور ارث کے ساتھ سنتولت کرنا چاہیے۔ چوتھا ہے موکش، یہ سب سے انتم اور محتوپون اددیش ہے جو جنممرن کے چکر سے مکتی دلاتا ہے۔ موکش کا ارث ہے آتما کا پرماتما سے ملن اور یہ جیون کا انتم لکش ہے۔ تو ان چار پوروشارتھوں کے بیچ سنتولن بنانا ہی جیون کا اصلی اددیش ہے۔ ہاں بلکل، یدی ہم کیول ایک پہلو پر دھیان دیں گے تو جیون ادھورا رہ جائے گا۔ ہندو دھرم میں کرم کا صدھانت بھی بہت محتوپون ہے۔ اچھے کرم کرنے اور دوسروں کی بھلائی کرنے سے جیون کو ارث ملتا ہے۔ اچھا، اب اسلام کے نظریے سے جیون کا اصلی مقصد کیا ہے؟ اسلام کے انسار، جیون کا اصلی مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن 51، 56 لیکن عبادت کا مطلب کیول نماز یا روزہ نہیں ہے، بلکہ ہر اچھے کام کو عبادت مانا گیا ہے۔ اسلام کے انسار، جیون کو کیسے سمجھا جاتا ہے؟ اسلام کے انسار، یہ دنیا ایک پریقشہ ہے۔ ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے تاکہ ہم پرکھا جا سکے کہ ہم اپنے کرموں سے اللہ کی رضا کیسے پرابت کرتے ہیں۔ اچھے یا برے کرم ہمارے اگلے جیون، یعنی آخرت کو تیہ کریں گے جنت یا جہنم۔ تو کیا اسلام میں جیون کی سفلتہ کے لیے کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں؟ ہاں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دین اور دنیا کے بیچ سنتولن بنانا چاہیے۔ اپنے دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے بھی ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سچائی، انصاف اور مددگار جیون ہی اصلی عبادت ہے۔ بہت اچھا۔ تو دونوں دھرموں میں جیون کے ادیشے کے بارے میں الگ الگ پرنتو گہرے وچار ہیں۔ ہاں، بلکل۔ ہندو دھرم میں جیون کا اصلی مقصد دھرم، ارث، کام اور موکش کے سنتولن کے ساتھ جینا ہے۔ وہیں اسلام میں جیون کا اصلی مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اچھے کرموں کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنا اور جنت کی اور بڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کرپیا لائک کریں اور کمنٹ میں اپنا سجھاو دیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایسی اور بھی جانکاری ملتی رہے۔ دھنیواد